اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کل سے بارش بہت تیز والی ہے اور ابھی تک یہ روکی نہیں ہے کل جو ہم نے پردے نیچے بھینکتے ہیں وہیں کے وہیں پر ہیں اوپر پرندے بہت چھڑرتے کر رہے ہیں اس بارش کو کافی انجوئے کر رہے ہیں ہم نے اندر والا دروازہ بند کرنے کیونکہ ہوا یہاں سے جاتی ہے یہاں سے انٹر ہو کر اس طرف ہو جاتی ہے اور پھر یہ ترپالیں ساری سے اوپر گوڑ جاتی ہیں اور پھر اس طریقے سے اگر ہوا کراس کرے گی تو ہمارے پرندے یہاں پر بیمار ہو سکتے ہیں میں یہاں سے اندر جاتا ہوں اور چیک کر لیتے ہیں یہاں پر کہیں پانی وغیرہ تو نہیں آیا پانی تو نہیں ہے اور یہاں پر بلکل بھی تھنڈ نہیں ہے لیکن یہ جو دروازہ یہاں سے ہوا انٹر ہو کر اس طرف کچھ آتی ہے اور پھر جالیوں سے باہر نکل دی ہے تو ہم اس دروازے پر یہاں پر ایسے کنمی لگا دیتے ہیں تاکہ اب یہاں سے اگر ہوا جائے نا تو ادھر سے آگے نہ جا سکے اب ہمارے پرندے اور زیادہ سکیور ہو گئی ہیں گھر کے اندر آپ کو ہر جگہ پتے نظر آ رہے ہوں گے یہ والے پتے تو ہم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ بار بار آ جاتے ہیں اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے جو پنیریاں لگائی ہیں ان میں سے یہ پھول نکلنا بھی شروع ہو گئی ہے بلہ اور بھلو آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئیں گے بارش کا پانی یہاں پتے نہیں کہاں سے آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا تو یہ بھیگ رہے تھے اس لئے میں نے ان دونوں کو یہاں پر ابھی بند کر دیا لیکن اب یہ دیکھیں جالی کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کر دیا کہ یہ ایسا نہ کہ میں واپس ہوں تو یہ جالی یہاں سے ٹوٹی ہو اب دیکھتے ہیں تھوڑی سی دیر یہاں پر ان کو رکھ کے اگر تو انہوں نے جالی توڑنے کی کوشش کی پھر ان کو ہم واپس ان کے گھر میں بند کر دیں گے یہاں پر بلکل ٹھیک ہے سارا سسٹم انہوں نے اپنا برتن چھپا دیا یہ یہ ایلفا کا کام ہے ہم نے ان کو گھر کے اندر کھانا دیا نا تو باقی ایلفا نے سارا اندر چلو 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 واپس چلو باہر آگے اور سارا خود کو اب گندہ کر لے گا ہو ہو یار اتنا کیچڑ ہے نا باہر نہیں آنا اندر ہی اندر ہی یہاں ہی پر اور دوسرا برتن بھی ایلفا نے چھپا دیا جب اسے بھوک لگے گی گھاس اوپر سے اٹھائے گا کھارا کھائے گا اور پھر واپس برتن کو چھپا دے گا ہال آج کل بہت زیادہ خراب ہے یہ دیکھو کتنا زیادہ یہاں پر مسئلہ بنا ہوگا ہے گھر والوں نے مجھے پہلے بھی بولا تھا کہ یہاں پر ٹریک بنوالو بارشیں ہوں گی تو مسئلہ ہوگا بارشیں رکیں گی تو بنوالیں گے اب اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اکیلا بندہ کیا کام کرے اس لیے ہمارے ریبٹ سب سے پہلین کو دیکھتے ہیں یہاں پر بہت ہی سیڈ نیوز ہے اللی نے مجھے ابھی بھی بتایا کہ یہاں پر چار ریبٹ کے بچے مر چکے ہیں اور وہ مرے پتے کس طریقے سے ان کے گھروں کے اندر بلکل بھی پانی نہیں جاتا یہ باہر آتے ہیں ان کو گیلا کرتے ہیں اور واپس اندر چلے جاتے ہیں اور اندر ہیں مٹکے ان مٹکوں کے اندر ہم نے گھاس بھی ڈالیا لیکن یہ بار بار جا کر کچھ گھاس کھا لیتے ہیں اور کچھ گھاس کو گیلا کر دیتے ہیں تو جس کو جیسے نا یہ گیلے ہو کر مر گئے ہیں اور اب تو مجھے ٹینشن ہو رہی ہے باقی رہے کتنے گئے ہیں چار ادھر ہیں اور باقی کچھ اندر ہیں اور یہ چار بھی گیلے گیلے سوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ خات ہو رہے ہیں لیکن تھوڑے سوست ہوئے پڑے ہیں تو اب کام کرتے ہیں اللی اللی لے کر آ رہا ہے جو بیچارے مر گئے ہیں یہ سب سے چھوٹے والے تھے یہ گیلے ہو کر گئے ہیں اللی اب کچھ کام کرنا پڑے گا شاپر لانا پڑے گا کوئی ترپال وغیرہ ترپال پھالتو پڑی ہوئی ہے کوئی شاپر وغیرہ جاؤو نا جلدی سے لے کرو یہاں پر اوپر یار کہیں لگا دیتے ہیں تاکہ جب یہ بچے باہر نکلے تو ان کے اوپر ایسے کچھ پانی وغیرہ نہ آئے میں تو یہ سوچ گیا تھا گرمیاں آنے تک ہم یہاں پر کوئی اچھا سا سسٹم کر دیں گے گرمی آئیں گے یہ درخت بھی اوپر چلا جائے گا پتے نکل آئیں گے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اب مجھے یہاں پر کچھ ایسا انتظام کرنا پڑے گا کہ بلکل بھی ان کے اوپر پانی نہ آئے یہ بڑے والے ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ گیلے نہیں ہوتے یہ کھا کر واپس اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں میں آپ کو ان کے گھر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اندر ابھی بھی گھاس پڑا ہوا ہے لیکن یہ گھاس گیلہ ہو جاتا ہے بڑے والے ریبٹس گیلہ کر دیتے ہیں چھوٹے والے بچے گیلہ کر دیتے ہیں یہاں پر یہ ایک کافی زیادہ مسئلہ ہے یہ والی جو جگہ ہے یہاں پر جو پانی آتا ہے تو ہمیں اس جگہ کو پانی سے محفوظ کرنا پڑے گا ہر حال میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم وارٹر پروف شیٹ یا کوئی ترپال وغیرہ لاتے ہیں جس کو ہم یہاں سے لگا کرنا ادھر آگے تک لگا دیتے ہیں پھر مسئلہ نہیں ہوگا بارش کا پانی سارا آگے کو گرے گا یہاں پر پانی نہیں آئے گا ہمارے ریبٹس کم سے کم یہاں پر پھر ٹھیک رہیں گے یہ کون سا ہے یہ دیکھو ادھر سے آ رہے ہیں یہ میل ہے بڑے والا یہ دیکھیں پھر بچے کی طرح ہے بچے دیکھیں نا یہ ہے ایک یہ ہے پھر گیا آگیا 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 بھاگ گیا پھر یہ پکڑا گیا یہ یہ ایک یہ رہا یہ بڑے سب سے ایک دو تین چار کترے ہیں ٹوٹل چھے تھے نا چھے تو باقی کدر ہے پھر میں آت مارے نہ ہوں گے ہاں ایک اور ہے چار پانچ اور ایک یہ دیکھو ذرا ادھر سے نیچے سے دیکھو ایک ہے چھے چھے پورے ہیں چھے پورے ہیں یہ تو فیلحال بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ بھی دیکھو کافی زیادہ گیلے ہو گئے ہیں تو ان کے لیے نا اب ان کو یہاں پر چھوڑتے ہیں گھاس کے اندر رہے ہیں یہ گھاس کے اندر رہتے نہیں ہیں یہ پائپ کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے یہ پھر باہر چلے جاتے ہیں یہ ایک چیل جا رہی ہے یہ باہر باہر آرہی ہے ریبٹس کے بچوں کو دیکھ کر اٹھانے کے لیے اور علی کہہ رہا ہے وہ پھر آرہی ہے آرہی ہے دیکھو اس کو دیکھو اٹھاؤ نا جلدی سے اب اس نے دیکھ لیا جانے والی نہیں ہے یہ پھر آرہی ہے آرہی ہے یہ واپس آئے گی اس نے دیکھ لیا یار مجھے ان بچوں کا دکھ ہو رہا ہے ہم نے ہر اپنی کوشش کی یار ان کو بچانے کے لیے گھاس رکھا ہے سب کو چھوئے لیکن پھر بھی پتہ نہیں اتنے کیسے بھیگ گئے ہیں اب تک ترپال لانے ہی پڑے گی یہ جانے والی نہیں ہے اس نے پکا یہاں پر ریبٹس کو دیکھا ہوا تو ہم نے تھوڑا سا دور چلے جاتے ہیں تاکہ وہ آئے اور ایک کو اٹھا کے لے جائے کم سے کم بارش میں اس کو خوراک تو کہیں سے نہیں مل رہی ہو سکتے اس کے بھی بچے اس کو خوراک مل جائے کیونکہ ریبٹس کو ہم نے دفنا دینا ہمارے تو یہ اب کسی کام کے نہیں ہے بھائی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا پانچھوہ انڈہ ابھی تک نہیں آیا کافی زیادہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اگر چار ہی انڈے دینے ہے تو کم سے کم پڑک تو ہو جاؤ اور آج ان کو باہر نہیں نکالا تو ان کو وہی عادت ہوئی پڑی ہے کہ بھائی باہر ہر حال میں آنا ہے اس لیے تو باہر کی طرف دیکھا جا رہا ان کو اگر باہر نکال دیا تو پھر یہاں ہر طرف ستیا ناس ہو جائے بھائی نے تو بہت ہی زیادہ شور نکایا ہوئے چلو چلو بھائی نکلو یہاں سے چلو 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 نکلو یہاں سے تو دوستو آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہاں پر رات کے آگے بہت ہی بڑا چوہ آ جاتا ہے اور وہ جتنی بھی روٹیاں ہوتی ہیں یہاں سے نکال کر کھا جاتا ہے اور وہ سامنے بالٹی کے اندر گڑ پڑا ہوا ہے جو کہ ہم اپنی روچ کو دیتے ہیں وہ یہاں سے گڑ بھی اٹھا کر لے جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے انتظام کیا ہے یہ اس سمر جائے گا یہ کیسے ہوتا ہے تو یہ آج رات کو لگانا تھا تم نے لگایا ہی نہیں ہے یہ رہے ہیں یہ ادھر بھی نشان بنے ہو وہ ہر جگہ سے مطلب سب جگہوں پر اترتے ہیں اپنی مرضی کا تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے اور پھر یہیں سے وہ واپس نکل جاتا ہے اور کافی بڑا ہے ایک دفعہ میں نے خود بھی اس کو دیکھا ہے تو اب ہم یہ لگائیں گے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے انشاللہ پکڑا جائے کا امید ہے لیکن ساری روٹیاں ان بیچاروں کی جو رات کو ہم بائل دے اندر بگ ہوتی ہیں کھال چھوڑ کے چلا جاتا ہے روٹیاں ساری کھا جاتا ہے یہ ایسی ہے یہ بک ہوتی ہے اس کو کھولنے اور پرس اپنی جگہ پر رکھ دینا ہے اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہوتا بس یہ ہی ہے پریس دے سٹکی بورڈ اچھا اس کو کچھ ایسی ہوگا یہ یہ بس اتنا سے اتنا سے نہیں اور کچھ نہیں کرنا اس کے ساتھ بس یہ بڑی اچھی جیز ہے کام کی جیز ہے یہ کیا ہے یہ اس کا کھانا ہے اس کے اندر اس کا کھانا بھی رکھنا ہے نہیں یہ ہی وہ دیکھ کے آئے گا اچھا یہ ہی دیکھ کے آئے گا نہیں یار ہمیں خود رکھنا پڑے گا ابھی بس جیدی سے ہم کیا کرتے ہیں دوستو ہم یہ جگہ تھوڑی سی ساف کرتے ہیں یہاں سے یہ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بلکل جہاں سے وہ آتا ہے جس پائپ سے وہ آتا ہے ایسے رکھ دیں گے اس طرح کر کے یہاں پر اس کا کھانا بھی رکھیں گے تھوڑا سا اور پھر جب وہ آئے گا تو اس کے اوپر چپک جائے گا وہ کافی بڑا ہے اس کے اوپر چپک جائے گا چپک جائے گا پھر رکھتے ہیں اور پھر آپ کو کل ریزلٹ ملے گا کیونکہ وہ آتا ہر رات ہے تو بھائی ہمارا گلو ٹرپ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ گھڑ اٹھا اٹھا کر لے کے جاتا ہے وہاں سے لیکن لے کے جا نہیں ہوتا تو اس کو ہم رکھتے ہیں اس جگہ پر اب وہ پتہ نہیں کتنا چلاک ہوگا اسی رستے سے آ کر ایسے گھوم کر آ جائے یا پھر ادھر سے آئے گا آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم یہ جگہ بھی بند کرنی پڑے گی تاکہ وہ یہاں سے آئے نا سیدھا یہی پر آئے اس کو ہم ایسے کر دیتے ہیں اب یہ وہاں ٹھیک ہے اور ادھر ہم رکھ دیتے ہیں پاس میں تھوڑا سا اس جگہ پر گھڑ تاکہ وہ وہاں سے ہے نا سیدھا گھڑ کو دیکھیں اس کے اوپر آ کر ایک دفعہ بھائی وہ آ جائے چپک جائے پھر ہم اسے بتاتے ہیں ایک ہی ہے کیا بتا پورا خندان لے کر آتا ہو کیونکہ جتنے زیادہ یہ یہاں سے کھایا جا رہا ہے نا چیزوں کو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے وہ اکیلا نہیں ہے بھائی کوئی اور بھی آ رہے ہیں تو بھائی ماؤس ٹرپ تو ہم نے لگا دی ہے اب کل انشاءاللہ ماؤس پکا آنے والے ہیں یہاں سے آتے ہیں یہ پائپلائن جا رہی ہے نا یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں اور ادھر سے ہی نا آگے روچ کے گھر میں بھی جاتے ہیں کیونکہ ایلفہ پوری رات یہاں پر آسے آگے پیچھے اتارتا ہے اسے پتا چاہ جاتا ہے یہاں پر ہے لیکن روچ کے گھر کے اندر اگر میں ان کو باہر نکال دیتا ہوں یہاں پہ یہ سیدھا جائیں کہ وہاں پر انہوں نے اتنا زیادہ جگہ جگہ پر مو مارکنا مطلب مٹی کو جگہ کو خراب کر دینا ہے پر جویں بارشیں رکیں گی یہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ ہوا پڑا ہوتا ہے اس لیے میں ان کو فی الحال نہیں نکالنے والا لیلا کو پہلے بھی منع کیا تھا ڈائنسور کے انڈوں کے اوپر مت بیٹھو لیکن اس نے بیٹھنا ہے اور یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا بھائی جو اپنی لیلا کے پاس جو یہ میرے پاس نہیں ہوں اتنے زور سے کٹتا ہے بندہ پیار سے تھوڑا سا رام سے کٹتا ہے یہ تو بلکل ہی غصے میں ہو جاتا ہے اور لیلا کو دیکھیں چار انڈوں کے پر بیٹھی ہوئی ہے بار بار بتا رہا ہوں تمہارے انڈے یہ ہیں لیلا ایک انڈے توڑ چکی ہے ڈائنسور کا چار انڈے نہیں تھے چار تھے نا چار ہے چار ہے سایڈ سے کھاں سے ٹوٹا ہے کھون سا ہوا ٹوٹا ہے کھدر ہے نہیں ٹوٹا تو نہیں ہے ٹوٹا ہے یہ یہ اس نے تو نہیں ٹوڑا یہ ہی بیٹھی ہوئی بیٹھنے سے نہیں ٹوٹا کسی اور طریقے سے ٹوڑ جاؤ گا تو ابھی اس کو پھر ایسے کرتے ہیں لیلا کو پکڑ کے لاؤ لیلا کو پکڑ کے لاؤ لیلا کو نہ ہم یہاں پر بند کر دیتے ہیں پھر لیلا کو کوئی اور ڈک ڈسٹرب نہیں کرے گی ہو سکتا ہے باقی کوئی ڈسٹرب بھی سے کر رہا ہو تب یہ بیٹھتی نہیں ہے ڈائنسور کی فیمل کے موہ پر بھی نا یہ انڈے کا چھلکا لگا ہوا ہے تو کنفرم ہو گئے کہ اس نے بھی ایک انڈہ توڑ دیا اب پتہ نہیں ٹھیک انڈہ تھا یا خراب تھا لیکن اس کے نیچے میں نو انڈے تھے یا آٹھ تھے اب تین اور چار سات انڈے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں ایک انڈہ ویسے اگر اس کے اندر بچہ ہوتا تو یہ کبھی بھی نے توڑتی ان کو پتہ چل جاتا ہے انڈہ خراب ہے اس لئے اس نے انڈہ توڑا ہوگا اتنے زیادہ کوئے گٹھے ہوگئے ہیں پتہ نہیں یہ شور بھی انہوں نے مچانا شروع کر دیا شاید ان بچوں کو دیکھ لیا اور اب بھی ہمیں جانا ہے ان کو دفنانے کے لیے یہ چاروں کے چاروں یہ ہی پر پڑے ہوئے ہیں مجھے اس جگہ کی بھی سیٹنگ کرنی ہے اب روزانہ ہم نے یہاں پر تقریباً ایک یا دو دفعہ گھاس تو ہمیں ڈالنا پڑے گا ایسے چینج کرنا پڑے گا اب روزانہ کر دیا کریں کیونکہ کل تک بارشیں ہیں ایک دن ہے اور بھی ابھی بارشوں کا بہت زیادہ بارشیں ہیں مطلب کل تک تو بہت زیادہ بارش رہنے والی ہے ابھی پتہ نہیں کیسے رک گیا پوری رات بارش تھی صبح بارش تھی تو یا رب ہمیں یہاں پر افتیاد کرنی پڑے گی اوپر سے پانی نہیں آتا بس یہ جو باہر سے گھیلے ہو کر جاتی ہیں ٹھنڈ لگ جاتی ہے جو بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں بڑے والے خود کو ابھی بھی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر یہ مسئلہ ہوتا ہے اب علی پہتے کیا کرنے ان کا دانہ اور یہ جو ہے نا ادھر نہیں رکھنا بلکل برتن ان کے گھر کے قریب وہیں سے نکلیں کھائیں اور پھر اندر چلے جائیں ان کا بھی ایسا ہی کرنے تاکہ وہ زیادہ دور نہ آئے اور گھیلے نہ آسکیں تو بھائی ہم ابھی آ چکے ہیں اس طرح اپنے ریبٹس کو تفلانے کیلئے ریبٹس علی کے پاس ہے اور موسم دیکھیں ماشا اللہ کتہ پیارا ہو چکے ہیں پتہ چاہتے ہیں جیسے زمین پہ آ چکے ہیں کافی زیادہ ٹھنڈ ہے ایسا لائے میں پہلی دفع ہوا ہے کہ میں بیمار ہوا ہوں اور تقریباً پانچ چھے دن ہو چکے ہیں میں ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہا ٹھیک ہوتا ہوں میڈیسن لیتا ہوں ٹھوڑا سی ریشٹ کرتا ہوں لیکن پھر جب میں اس طرح باہر نکلتا ہوں تو پھر میں دوبارہ سے بیمار ہو جاتا ہوں تو ابھی مجھے گھر والوں کو نہیں پتا مجھے انہوں نے اجازت بھی نہیں دی کہ آج میں باہر نکلوں انہوں نے بولا تھا کہ بھوڑیوں نہیں بنانی گھر سے باہر نہیں نکلنا لیکن میں نے یہی بولا کہ بس میں ایک دفعہ فہام ہو اس کا چکر لگا گیا تھا ابھی انہیں یہ نہیں پتا کہ میں اس طرف آیا ہوں ریبٹس کو دفنانے کے لیے اور ریبٹس کو دفنانے کے بعد پھر میں نے کہا کہا ریبٹس کے لیے تو مال لانی ہے کیونکہ کافی مسئلہ ہے پھر سے مارش ہوگی پھر سے پروپلم ہوگی تو مال لے کر آنی ہے ریبٹس کے بچے مر گئے ہیں اب کوئی اور بچے ایسے نہ مرے تھوڑی سی دیر پتانگ اوڑا ہوں گا یہ سردی دیکھی ہے پتانگ یہاں ہے بھی نہیں ہے نہیں نہیں گھر چلو ساری دنیا اس وقت رضائیوں کے اندر غسی ہوئی ہے اور اس کو ابھی پتانگ اوڑانے کی پڑی ہوئی ہے تو ابھی کوئی پتانگ نہیں اوڑانا گھر جانا ہے میں بیمار ہو چکا ہوں اگر یہ بھی ہو گیا تو پھر ہمارا سارا کام رکھ جائے گا کیونکہ زین بھی تقریباً ایک ہفتے کے لیے اپنے گاؤں چلا گیا ہے تو اب ہم دو ہی اکیلے یہاں پر ہوچے ہیں جاؤ گھر تم بھی بھاگ جاؤ یہاں پتانگ اوڑانے کے لیے تو ابھی بھائی گھر جاتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں اور پھر جلدی سے جائیں گے اپنے ریبرز کے لیے ترپال لے کریں گے تو آج کے جو بھلوگ تھا وہ یہیں تک تھا آج کے بھلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھی کا اپنی دعا میں یاد اگلی بھلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے جائزے تب تک کے لیے اللہ حافظ